اسلام علیکم چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر زور کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے ابن جریر کی روایت ہے فتح مکہ کے موقع پر عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ان بیعت کے لئے آنے والوں میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی تھی جو عطبہ بن ربیہ کی بیٹی اور حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی بیوی تھی یہی تھی جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا پیٹ چیر دیا تھا اس وجہ سے یہ ان عورتوں میں ایسی حالت میں آئی تھی کہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے اس نے جب فرمان سنا تو کہنے لگی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن اگر بولوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہچان لیں گے اور اگر پہچان لیں گے تو میرے قتل کا حکم دے دیں گے میں اسی وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہچانی نہ جاؤں مگر وہ عورتیں سب خموش رہیں اور ہندہ کی بات اپنی زبان سے کہنے سے انکار کر دیا آخر ان کو کہنا پڑا کہ یہ ٹھیک ہے جب شرک سے ممانت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان سے کہہ دو دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہ کریں اس پر ہندہ نے کہا میں ابو صفیان کی ممولی سی چیز کبھی کبھی لیا کرتی ہوں کیا خبر یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں اور میرے لیے یہ حلال بھی ہے یا نہیں حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے یہ سنتے ہی کہنے لگے میرے گھر میں سے جو کچھ بھی تو نے لیا وہ خواہ وہ خرچ میں آ گیا ہو یا اب بھی باقی ہو وہ سب میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف پہچان لیا کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلہ اور ان کے کلیجے کو چینے والی اور پھر اسے چبانے والی عورت ہندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان کر اور ان کی یہ گفتگو سن کر اور یہ حالت دیکھ کر مسکرہ دئیے اور انہیں اپنے پاس بھلا لیا انہوں نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام کر معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی ہندہ ہو ہندہ جی ہاں فرمایا جاؤ آج میں نے تجھے معاف کیا